بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہن اور بھائی امید کرتے ہوں آپ سب خیالیت سے ہوں گے اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چندی سے ہمارا چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو بات سانی آپ کو مل سکے آج جو میں آپ کو ویڈیو بتاؤں گی اس میں میں تھوڑی سی آپ کو کچھ باتیں ایسی ہیں جو آپ کے فائدے کے لئے ہیں سمجھاؤں گی تو کوشش کریں کہ آپ ضرور باتوں پر غور کریں جن کی وجہ سے آپ کو پریشانی ہوتی ہے گیا ضروری بالوں کا مسئلہ ہوتا ہے کیونکہ بات گیا ضروری بالوں کی ہو رہی ہے تو پھر اس بات کا تھوڑا سا خیال رکھنا چاہیے آج کی سب سے پیاری حدیث کے طرف پہلے چلتے ہیں عورتوں کا چند باتوں پر عمل کرنا بہت ضروری ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا اگر عورت پانچ وقت کی نماز پڑھے رمضان شریف کے روزے رکھے اور اپنی عزت کی حفاظت کرے اور اپنے شہور کی فرما برداری کرے تو قیامت کے دن اس سے کہا جائے گا کہ تم جنت میں کسی بھی دروازے سے داخل ہو جائے سبحان اللہ کہ ایک عورت جو ہے اپنے پانچ وقت کی نماز پڑھ لیا کرے رمضان شریف کے بس روزے رکھے کوئی لمبی چوڑی عبادتوں کا نہیں کہا گیا اپنی عزت کی حفاظت کرے یعنی کہ اپنے شہور کے بعد اس کا انتظار کرے اس کے نہ ہونے کا نجاز فائدہ نہ اٹھائے یا کچھ غلط اور گناہ نہ کرے گناہ کا مرتب نہ کرے اور اپنے شہور کی فرما بردار ہو جائے تو قیامت کے دن ان سے کہا جائے گا کہ تم جنت کے کسی بھی دروازے سے داخل ہو جاؤ انشاءاللہ الحمدللہ کتنی بڑی اللہ تعالی نے اس میں ان کے لئے خوش خبری دی ہے کہ جنت میں کسی بھی دروازے سے داخل ہو جاؤ ان کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس سے ادنا درجہ میں داخل ہو جاؤ اولا درجہ میں داخل ہو جاؤ وہ نہیں کہا جائے گا جو ان سے مرزی دروازے سے داخل ہو جاؤ الحمدللہ آج کے سب سے پیاری خواتین کی ہی ہم بات کر رہے ہیں خواتین کے لئے ہی ہم نے کوشش کی ہے کہ وہ چاہتی ہیں کہ ہم دوسرے چینل پر جا کر خوار نہ ہوں تو ہمیں وہ ٹیپس بتائی جائیں جو ہمارے لئے بہت سے تک دکھتا ہے آج جو میں آپ کو وظیفہ اور ٹیپس بتانے لگی ہوں صرف دو دن آپ نے اس کا استعمال کرنا ہے اور غیر ضروری بالوں سے آپ کی ہمیشہ کے لئے جان چھوٹ جانی ہے پانی میں صرف آپ نے ایک چیز ملانی ہے اور ہمیشہ کے لئے آپ کی جو یہ بال غیر ضروری بالوں کا مسئلہ ہے یہ ختم ہو جانا ہے الحمدللہ اور یقین مانے کہ اگر آپ یہ طریقے سے کرتے ہیں تو یقین مانے الحمدللہ اور وہ دوبارہ اس طرح کا کوئی مسئلہ ہو گا اب آپ نے سب سے پہلے اس میں پانی صرف آپ نے کم از کم ہاف چمچ پانی لینا ہے ہاف چمچ ہی لیمو لینا ہے ٹھیک ہے اگر آپ جتنا پانی کے کانٹیٹی لیں گے اتنا ہی لیمو لیں گے اس کے اندر آپ نے تھوڑا سا نمک ایڈ کر لینا ہے اب آپ نے جہاں روی کی مدد سے جہاں پر آپ آپ کا دل چاہے تو وہاں سے بال آپ اتار لیں لیکن بال اتارنے سے بہتر ہے کہ آپ بال اتاریں گے پھر آ جائیں گے تو کوشش کریں بالوں کے اوپر ہی لگا لیں ٹھیک ہے تو اگر آپ بال اتار کر لگانا چاہتے ہیں بال اتار کر مساموں میں لگا سکتے ہیں یعنی اوپن فورس جو ان سے ہو جاتے ہیں ان میں لگا سکتے ہیں یعنی تو آپ ویسے بھی لگا سکتے ہیں مساج کی طرح بھی لگا سکتے ہیں لیکن نمک کا ایڈ ضرور کیجئے گا اب جتنا آپ نے پانی لیمو لیا ہے لیمن لیا ہے اسی نسبت سے اس کا ہاف جو ہے آپ نے نمک لینا ہے مطلب کہ جتنا آپ نے دیکھیں آپ نے آدھا چمچ پانی لیا آدھا چمچ ایک چمچ ہو گیا اب آدھا چمچ کا بھی ہاف آپ لیں گے مطلب کہ آپ ایک پورا چمچ لیتے ہیں تو اس کا چوتھا حصہ آپ لیں گے ٹھیک ہے فور پوائنٹ آپ لیں گے وہ آپ نے پانی میں اچھے طرح کسی مکس کر لینا بس وہ ہی آپ کا ایک سیرم طائب سا بن جے گا وہ ہی آپ نے لگانا ہے اپنے بازوں ویرہ پہ تو انشاءاللہ الحمدللہ آپ کے بال جو ہیں آنا ختم ہو جائیں گے ساتھ میں میں آپ کو ایک صدفہ کہتی ہوں کہ آپ وظیفہ ضرور کیا کریں اللہ سے دعا کیا کریں تو جلدی اس مسئیبت سے جان چھوٹ جائے گی آپ کوئی بات یاد رکھیں ٹھیک ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنے ہاتھوں کے اوپر دم کر لیں صرف اور صرف ایک تصویح میں آپ کو یا مسوروں کی بتاؤں گی یا مسوروں کا ہاتھوں پہ دم کریں اور اپنے جس جگہ کہ اپنے بال آپ نے اتارنے یا خوبصورتی چاہتے ہیں تو بے شک آپ روزانہ بھی یا مسوروں کا تیتیس مطلب پڑھ کے چہرے پر آپ ہاتھوں پہ دم کریں پھر چہرے پہ پھیر لیا کریں تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے جو ہے چہرے کا جو مسئلہ ہے وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا کوئی پریشانی بھی نہیں ہوگی الحمدللہ تھوڑا سا طریقہ ہے وہ کیا کریں انشاءاللہ انشاءاللہ الحمدللہ آپ کو یہ مسئلہ بھی ہر ہو جائے گا ٹھیک ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے اب اپنی اپنی چہرے کے اوپر جو ہے وظیفہ کر کے یا مسوروں کا تیتیس مطلب پڑھ کے چہرے کے پر دم کر لیں اس کے بعد یہ جنسہ ہے میں نے جو آپ کو ٹپس بتائی ہے یہ استعمال کریں انشاءاللہ وظیفے کی کیونکہ میرا تلق وظائف سے ہے اللہ کی ذات سے ہے تو میں چاہتی ہوں کہ اسی طریقے سے سمجھا جائے تو دیکھئے گا انشاءاللہ جب اللہ سے دعا کر دی تو پھر پیچھے کیا رہ جاتا ہے فیالحمدللہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا دو سے تین دن کے بعد دیکھے گا آپ خود محسوس کیجئے گا جن بالوں کے پر آپ نے جو لگایا ہے آپ نے وہ سیرم جو انصار پانی سمجھ نے آپ کو بتایا ہے لگانے کے لئے والحمدللہ دوبارہ وہاں پر کبھی بار نہیں آئیں گے اسی کے ساتھ اجازت دیجئے گا اپنا بہت زیادہ کیار لگی اگر ٹپس پسند آئے تو شیئر کریں لائک کریں چینل کو سسکرائب کریں اللہ حافظ ہمیں جادو ہے ہمیں ایسی پریشانی ہیں تو آج میں جادو کی کچھ علامتیں آپ کو بتانے لگی ہوں سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گی کہ امومی علامتیں اور خصوصی علامتیں امومی علامتیں جو ہوتی ہیں کارجادو کا شکار پائی جاتی ہیں انسان کے اندر اور امومی علامتیں ہوتی ہیں جو عام جادو کیا جاتا ہے یعنی کہ خوابوں میں نظر آنا اور چیزوں کا نمائی آنا خواب میں پشاپ پخانا دیکھنا اپنے جسم پر پخانا لگا ہوا دیکھنا اپنے آپ کو غسل خانے میں دیکھنا اور خواب میں نجاست اور گندگی دیکھنا خواب میں زنا کرنا یا پھر صحبت کرنا اور ننگا دیکھنا خواب میں ڈرنا عجیب و غریب خواب دیکھنا خواب میں کتہ دیکھنا مردے دیکھنا بچھو دیکھنا صاحب دیکھنا یہ سب جو علامتیں ہیں یہ سب علامتیں جادو کی ہیں کالا جادو جو آیا ہے وہ انسان جب کالا جادو کی طرف منتقل ہوتا ہے تو وہ کسی نہ کسی سے نفرت کرتا ہے یا اس سے بدلہ لینا چاہتا ہے اور کالا جادو تب ہی استعمال گیا تھا جب وہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے آپ لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا اور آپ لوگ ایمان سے خارج ہو جاتے ہیں جو لوگ جادو کرواتے ہیں یا پھر کالا جادو کرواتے ہیں جادو کیسا بھی ہو ایمان سے خارج کر دیتا جادو کی پہلی علامت دوڑوں میں درد ہونا دوسری علامت بدبودار پخانہ آنا پشاب میں بہت تیز سمیل ہو جانا پیٹ کا کھایا پیا غائب ہو جانا یعنی جو کچھ کھایا ہے وہ آدھے گھنٹے میں ختم ہو جانا پیٹ میں درد محسوس ہونا دس آنا اور بدحزمی ہو جانا میدے میں درد اور متلی ہونا بخار ہو جانا ہر وقت جسم میں درد رہنا دل کا تیز سے دھڑکنا سانس مشکل سے آنا سینے میں درد اور جرن کا محسوس ہونا آنکھوں کے آگے ہندیرہ ہو جانا اور جسم کی رگوں کو تکلیف پہنچنا نزلہ زکام اس قسم کی چھنکی آنا جو پہلے آپ کو کبھی بھی نہیں آئیں عجیب و قریب سی بدبو آنا کھانے میں سمیل ہو جانا نماز میں نہ دل لگنا اور قرآن پاک پڑھیں تو دل کرنا کے بند ہو جائے اور پورے جسم کا ہر وقت گرم رہنا ناک کا گرم رہنا تو بناؤزباللہ نماز سے دوری ہونا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تو بناؤزباللہ نفرت ہونا دل میں اسلام کی عبادت نہ ہونا اور عبادت کو برا سمجھا جانا کہلی اور سستی رہنا ہاتھ پیر سون ہو جانا جسم پر نیلے نشان پڑھتے چلے جانا سر بھاری رہنا جسم میں سردی کا محسوس ہونا دن ماہ دن جسم کا سکھ نے شروع ہو جانا بلا وجہ تھکاوٹ کا محسوس کرنا بغیر کسی وجہ کے جسم میں کمزوری محسوس کرنا کھانے سے پہلے یا کھانے کے بعد مو سے سمیل آنا اور عجیب و غریب سے سمیل یا بدبو آنا حلق میں عجیب و غریب سے سمیل کا ہو جانا اور آنکھوں کے سامنے غلابی یا نیلے رنگ کے ڈبے سے نظر آنا آنکھوں کے سامنے کالے رنگ نظر آنا یا سیاہ رنگ گھومتا ہوا نظر آنا جیسے کوئی پنکھا چل رہا ہے ہیلیکاپٹر چل رہا ہے عجیب و غریب سے آوازیں آنا آنکھوں کے سامنے ہندیرہ چھا جانا کمزوری لگنا یا زمین پر کالے کلے دھبے یا کالے کلے نشان نظر آنا یہ سب علامتیں جو ہیں کالے جادو کی ہیں جادو کی ہیں اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا کوئی مسئلہ ہے ان سب علامتوں میں سے تو پلیز ہم سے رابطہ کریں تاکہ ہم آپ کی مدد کر سکیں آج کال جادو اور یہ چیزیں بہت عام ہو چکی ہیں تو ہماری پوری کوشش ہوگی جتنے بھی ہمارے سسکرائبر ہیں ہم ان کو بچا سکیں اور کچھ تدابیر یا کچھ چیزیں ہم آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ کے حکم سے اگر آپ کے ساتھ یہ سب ہو رہا ہے کاروبار میں بندی شاری ہے گھر میں ناچاکی ہو رہی ہے لڑائی ہو رہے ہیں جھگڑے ہو رہے ہیں کہیں بچے بدتمیز ہو رہے ہیں کہیں والدین کا احترام نہیں ہو رہا کچھ بھی ایسا ہو چھوٹی سے چھوٹی بھی پریشانی آپ کو لاحق ہو تو ہمارے چینل پڑا کر سسکرائب کر کہ ہم سے بات کر سکتے ہیں جب کسی پر جادو ہو تو بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے بے سکونی محسوس شروع ہو جاتی ہے دل میں گھبرہت ہوتی ہے ڈر آتا ہے خوف آتا ہے اور نفرتیں پیدا ہونے لگ جاتی ہیں آزان سے چھڑا پن ہونے لگتا ہے آزان کی آواز سے گھبرہت ہونے لگتی ہے قرآن پاک پڑھنے یا سننے میں بھی پریشانی ہوتی ہے جسم میں درد شروع ہو جاتا ہے دعائیں میڈیسن اثر کرنا چھوٹ دیتی ہیں یا کسی بھی قسم کے دعائیں آپ کھاتے ہیں تو کوئی اثر نہیں ہوتا ہر کام میں جلدی ہو جانا ہر کام کی جلدی ہونے کی آرزو کرنا کوشش کرنا دکان پہ اگر کچھ چیز لینے جا رہے ہیں تو انتظار کرنے سے پریشان ہونا لڑنا چگڑنا یا فساد کرنا اور بیچینی محسوس کرنا انتظار نہ کرنا جسم میں کیڑے سے کٹنا جب گھور کرو تو کچھ بھی نہ نظر آنا یہ سب علامتیں جادو کی ہیں سر میں درد رہنا کمر میں درد رہنا گھٹنوں میں درد رہنا پاؤں میں درد رہنا جسم کے ہر حصے میں درد اور تکلیف ہونا آنکھوں کے آگے جلن اور سرخ رنگ رہنا اور بار بار آپ کو ایسے محسوس ہونا جیسے آپ کو کوئی جھٹکا دے رہا ہے یا کوئی دھکا دے رہا ہے اس رنگ کی علامتیں بھی جادو کی علامتیں آپ سب سے گزارش ہے جلدی سے ہمارے چینل کو سسکرائب کر لیں تاکہ اگر آپ کے ساتھ اس رنگ کی پریشانی ہے تو ہم آپ کی بھرپور مدد کر سکے اور رہی بات غیبی موقع کی تو آج میں آپ کو غیبی موقع کی بارے میں بھی بتا دیتی ہوں عمل آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا ہوتا آپ کو ایک ریکارڈنگ دی جائے گی وہ آپ نے سننی ہے اور تین سے سات دن میں موقعین کا آنا جانا شروع ہو جاتا ہے خواب میں آنا جانا شروع ہو جاتا ہے پھر آپ کے آس پاس ایسے لگتا ہے جیسے کوئی نہ کوئی روحانیت ظاہر ہو رہی ہے غیبی موقع کا یہ عمل ہے غیبی موقع کی عمل میں پہلے آپ کو استخارہ کروانا پڑتا ہے پھر ہم آپ کی طرف موقع کو بھیجتے ہیں پڑھائی ہم کرتے ہیں موقع آپ کی طرف حاضر ہوتے ہیں ٹھیک ہے آپ کو ریکارڈنگ دی جاتی ہے وہ آپ سنتے ہیں اور الحمدللہ جو ہے موقعین کی حاضری ہونا شروع ہوتے ہیں فائدہ اس کا یہ ہے کہ آپ کا روحانیت میں بھرپور مدد کرتے ہیں آپ کے ہر کام میں مدد کرتے ہیں چھوٹے سے چھوٹے کام میں آپ کی مدد کرتے ہیں آپ کی مشکلیں حسان کرتے ہیں کوئی بھی دعا ہو اس کی قبولیت اللہ پاک سے کرواتے ہیں اور آپ کے پر کبھی کوئی جادو نہیں کر سکتا کوئی ساہر نہیں کر سکتا کچھ بھی نہیں کر سکتا آپ کی بھرپور مدد کرتے ہیں غیبی موقع آپ کو رجت سے بجاتا ہے اگر عملیات کرتے ہیں تو غیبی موقع عملیات میں کامیابی کے لیے آپ کے ساتھ دیتے ہیں الحمدللہ تو غیبی موقع کا عمل ضرور کریں عملیات سے پہلے آپ سے گزارش کی جاتے ہیں اگر عمل کرنا چاہتے ہیں تو غیبی موقع کا عمل پہلے کریں آپ کہاں رہتے ہیں آپ کا نام آپ کی والدہ کا نام آپ ضرور سینڈ کریں تاکہ آپ کا استخارہ پہلے کیا جائے بہت سے لوگوں کی غیبی موقع میں میلز آئیں لیکن جس جس کا نصیب تھا جس جس کے نصیب میں پڑھائی تھی ہم نے صرف ان کو دیا ہے تو اگر آپ بھی عمل میں شامل ہونا چاہتے ہیں غیبی موقع کا عمل لینا چاہتے ہیں تو آپ بھی برپور حصہ رہی انشاءاللہ آپ کے ساتھ بھی آپ کا حساب کیا جائے گا استخارہ کیا جائے گا اگر آپ کو اللہ پاک نے اس چیز کا شرف دیا ہے تو ضرور آپ یہ عمل کریں